اسلام علیکم ڈیئر فینڈ میں ہوں تنویر احمد آج ہم ڈسکس کریں گے مین کامپوننٹس آف فائر فائٹنگ پمپ روم اور ایک ایک کامپوننٹ کا میں فنکشن بتاؤں گا اور کہاں یہ لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے اور اس کے لگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور سمجھیں ہر کامپوننٹ فائر فائٹنگ پمپ روم کا فائر فائٹنگ کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک ہو یا گراؤنڈ سرفیس ہو یا آور ہیڈ ٹینک ہو برحال جو بھی ٹینک ہے اس میں پانی ہمیشہ فائر فائٹنگ کا ریزر رہتا ہے وہ ریزر کیپیسٹی سسٹم کے کتنا بڑا سسٹم لگ رہا ہے اس کے حساب سے ٹینک ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اور کنسٹرکٹ کی جاتی ہے ٹینک کے مختلف وارٹر لیول گیج لگتے ہیں وارٹر لیول گیج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی کوانٹیٹی موجود ہے یہ ساری چیک کر سکتے ہیں وارٹر لیول گیج فیزیکل چیک کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک بھی ہوتے ہیں جو الیکٹرانس کنٹرول کے ذریعے بی ایمیس سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں انڈیکیشن لائٹ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں جسے مختلف لائٹ لگاتے ہیں لو لیول میڈیم لیول ہائی لیول پائپ لائن فائر فائٹنگ ٹینک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک میک اپ لائن ہوتی ہے میک اپ لائن کہلاتی ہے فلنگ لائن جو ٹینک کو فل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور دوسری ڈسچارج لائن ہوتی ہے جو ٹینک سے پانی ڈسچارج ہو کر فائر فائٹنگ پم کو سپلائے ہوتا ہے اور تیسری لائن آور فلو کی ہوتی ہے اگر ٹینک فل ہو گئی ہے آور فلو کی لائن ہم ڈرین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا اگر کوئی اور ٹینک کے سور سے وہاں پر کنیکٹ کرتے ہیں یا پانی جس طرح ہمارا زائر نہیں ہو اور چوتھی لائن ہم وہ ڈرین کے لیے یوز ہوتی ہے اگر ٹینک کا پانی ہمیں خالی کرنا ہے یا ٹینک کو اندر اس کی سروس کرنی ہے یا ٹینک کو اندر سے دھونائیں کھول دیتے ہیں وہ ڈرین ہو جاتا ہے موسٹلی آور فلو اور ڈرین لائن آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں آور فلو داریکٹ جاتی ہے لائن اور ڈرین لائن کے نیچے وال لگاتے ہیں ضرورت کے حساب سے ڈرین لائن کو کھولیں گے انٹی ورٹیکس پلیٹ فائر فائٹنگ کی ریزر وائر ٹینک کے اندر لگتی ہے یہاں سے پانی فائر فائٹنگ پم کو سک ہو کر سپلائے ہوتا ہے تو جو پانی کے اندر ورٹیکس ہوتا ہے پانی روٹیٹ ہوتا ہے اور روٹیٹ ہو کر ورٹیکس ہوا پم کو جائے گا اگر ورٹیٹس ہو کر پانی پم کو جائے گا تو پانی کے اندر ائر مکس ہو جاتی ہے اس وجہ سے مکس ہونے کی وجہ سے پم میں کیویٹیشن ہوتی ہے پانی کے ساتھ وارٹر مکس ہو جاتا ہے اس وجہ سے وائیبریشن پروڈیوس ہو جاتی ہے اور ایکیومنٹ ڈیمیج ہوتے ہیں اس وجہ سے کیویٹیشن کو ہم آوائیڈ کرنے کے لیے یہ انٹی ورٹیکس پلیڈ لگاتے ہیں جیسے کیویٹیشن پم میں نہیں ہو او ایس اینڈ وائی وال ویتھ ٹیمپرنگ سوچ ہاتھ سے گھما کر جب چیک کریں گے پھر دوسرے والوں کا پتہ چلے گا کہ یہ بندے یا کھلا ہوا ہے مگر او ایس اینڈ وائی وال میں یہ خاصیت ہے تو آپ کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ یہ وال بندے یا کھلا ہوا ہے اگر اس ٹیم اس کی اوپر ہوگی ہینڈل نیچے ہوگا تو اس کا مطلب ہے وال کھلا ہوا ہے اگر اس کی اس ٹیم جو راڈ ہے اس کرو وال یہ نیچے ہوگی اور ہینڈل اوپر ہوگا جو ہے بندے یہاں پر دیکھیں او ایس وال داو ٹیمپر سوچ ہے اور یہاں پر یہ او ایس وال ٹیمپر سوچ ٹیمپر سوچ کا فنکشن کیا ہے ٹیمپر سوچ کا فنکشن یہ ہے کہ یہ سگنل دیتا ہے فائر پینل میں فائر پینل کے ساتھ اس وجہ سے کنیکٹ ہوتا ہے انفارمیشن دیتا ہے یہ او ایس وال میں زون میں جس بھی انسائیڈ یا آؤسائیڈ لوکیشن پر لگا ہوا ہے یا پمپ روم میں لگا ہوا ہے وہ وال کھلا ہوا ہے یا بند ہے اس کا فنکشن یہ ہے اسٹینر اسٹال ہوتے ہیں فائر پم کے سکشن کی لائن میں جیسے یہ فائر پم کی سکشن کی لائن ہے یہاں پر او ایس وائی وال لگا ہوا ہے ویڈاؤٹ ٹیمپرنگ سوچ اور اس کے بعد یہ اسٹینر لگا ہوا ہے اسٹینر کے بعد لائن جاری ہے پم کی سکشن میں اسٹینر کے لگانے کا مقصد یہ کہ جو بھی پانی کے اندر ڈیبریز ڈیسٹ یا کوئی کچرہ آ جائے گا تو وہ یہاں پر رک جائے گا جس طرح چھانی کے ساتھ چائے کو چھانتے ہیں اور پتی اوپر رہ جاتی ہے اور پتی کے بغیر چائے نیچے کپ میں آ جاتی ہے سیم طریقہ یہ اسٹینر کا ہوتا ہے پانی جو پم سک کرتا ہے تو وہ جو بھی پانی کے اندر ڈیبریز وغیرہ کچرہ ہے تو اس کو اسٹینر ہولڈ کر دیتا ہے اسٹینر کے اندر وہ میش لگی ہوتی ہے وہ میش سے پانی کراس ہو جاتا ہے اور میش کے اندر ڈیبریز اکیومیلیٹ ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے اگر اس میں کچرہ آ جائے گا تو پم کا پریشر ڈیفرنس جو انلیٹ اور آنلیٹ سے آپ پریشر دیکھیں گے ڈیلٹا پی وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے مگر یہ جو پائنٹ دیا ہوتا ہے اس پائنٹ اس کے ساتھ پائپ کنیٹ کریں گے روال کو کنیٹ کریں گے ہم یہاں سے ڈیسچارج ہو جائے گا میکزیمم ڈیسچارج ہوگا مگر کچھ کوانٹی رہے گی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے تو ہمیں دیر دیر سے مینٹینس کرنی پڑتی ہے فلیکزیبول پائپ کنیکٹر ہمیشہ پم کی سکشن لائن میں بھی لگتے ہیں اور پم کی ڈیسچارج لائن میں بھی لگتے ہیں فلیکزیبول پائپ کنیکٹر جو مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں سٹینلیس سٹیل کا ہے مگر یہ بریڈیڈ فلیکزیبول میٹل پم کنیکٹر کہلاتا ہے اسی طرح یہ دوسرا ہے کورو گیٹڈ سٹینلیس سٹیل فلیکزیبول پائپ کنیکٹر ہے اور یہ تیسرا جو ربر بیلو فلیکزیبول پائپ کنیکٹر یہ مختلف کنیکٹر لگتے ہیں فائر فائٹنگ سسٹم میں یا دوسرے پمپوں میں مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائنر پر ڈیزائنر کون سا فلیکزیبول پائپ کنیکٹر یوز کر رہا ہے فار پمپ کے لئے فلیکزیبول پائپ کنیکٹر لگاتے کیوں ہیں فلیکزیبول پائپ کنیکٹر اس وجہ سے لگاتے ہیں تو کوئی بھی موونگ اکیومنٹ ہوگا تو اس میں وائیبریشن پروڈیوس ہوتی ہے پمپ کی جو وائیبریشن ہے وہ سیکشن لائن میں اور ڈسچارج لائن میں ٹرانسفر نہیں ہو اور ٹرانسفر ہو تو وہ منیمم سے منیمم ٹرانسفر ہو اگر یہ نہیں لگائیں کہ لائنوں کو ٹرانسفر ہوگی تو یہ لائنیں وائیبریشن کرنا شروع ہوگی اگر یہ پائپ جو سیکشن لائنیں ٹینک کی سلیو سے کنیکٹ ہے تو ان کے جوائنٹ ویک ہو جائیں گے یا دوسرے جوائنٹ ویک ہو جائیں گے بلڈنگ میں اسٹرکچر میں ساؤنڈ ٹرانسفر ہوگا ڈسٹراج ہن پیدا ہوگی اور ایکیومنٹ کو نقصان ہوگا اور ساؤنڈ ٹرانسفر ہوتا رہے گا چیک وال کو نان ریٹن وال بھی بولتے ہیں چیک وال نان ریٹن وال ایک ہی بات ہے اس کو چیک وال یا نان ریٹن وال اس وجہ سے بولتے ہیں تو یہ ہمیشہ پم کے ڈسٹراج میں لگتا ہے اور ڈسٹراج میں اس وجہ سے لگتا ہے اس کا کام ہے ہائی پریشر اگر لائن ہو تو وہ لو پریشر کی طرف وہاں کا پانی واپس نہیں آئے فار ایزمپلی پم کے ڈسٹراج میں لگاؤ یہ فلیکزیبل کنیکٹر ہے اور چیک وال ہے جب پم چل رہا ہے تو پانی اس چیک وال کا جو فلیپر ہے اس کو کھول کر اوپر پانی کو جانے دے گا کھولے گا اس وجہ سے جب پم چل رہا ہے تو نیچے پم کا پریشر زیادہ ہوگا اور چیک وال سے جب کراس اوپر کی طرف پریشر کم ہوگا اس وجہ سے یہ چیک وال کھل جائے گا اگر پم ہم بند کریں گے تو پانی یہ واپس آنا شروع کرے گا مگر یہ چیک وال اس کو پانی کو واپس آنے نہیں دے گا کیونکہ جب پم بند ہوتا ہے تو اوپر آلی لائن کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور نیچے کا پریشر کم ہوتا ہے اس وجہ سے پانی نیچے گریوٹی کے حساب سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور یہ چیک وال پانی کو واپس آنے نہیں دیتا اگر یہ چیک وال نہیں لگا ہوگا تو جو ہائی رائز بیلڈنگ یا ہائی لیول پہ جو پانی پائپوں کے ذریعے جا رہا ہے وہ سارا واپس آ کر ٹینگ میں واپس جمع ہو جائے گا اس وجہ سے اس کو رکنے کے لیے یہ چیک وال لگتا ہے چیک وال کے مختلف ٹائپ ہوتے ہیں یہ فلیپر ٹائپ بھی ہوتا ہے اور یہ بٹر فلا سپرنگ ٹائپ بھی ہوتے ہیں یہ مختلف ٹائپ کے چیک وال لگتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو چیک وال ایز پر سائیڈ کنڈیشن اور ڈیزائن کنڈیشن کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کون سا چیک وال لگنا چاہیے آٹو ائر وینٹ ہمیشہ بم کی کیسنگ کے اوپر نارملی لگتا ہے اس آٹو ائر وینٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ائر ریلیز وال کے طور پہ جو پانی کے اندر ائر کے ببلز آ رہے ہیں اس کو ریلیز کریں اور کیویٹیشن بھی نہ ہو اور اس کے لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے پائپ کے اندر سے پانی فلو ہوگا ٹربیلنٹ فلو ہونے سے پائپ کے اندر کروئن پیدا ہوتی ہے اور کیونکہ ٹربیلنٹ فلو ائر کی وجہ سے ہوتا ہے پانی کے اندر ائر مکس ہوتی ہے ہمیں پانی کے جو فلو کو لیمینر فلو کرنا ہے لیمینر فلو کے لیے وینٹ لگاتے ہیں یا ائر ریلیز وال لگاتے ہیں وارٹر کی لائن جو فائر فائٹنگ اس سے ائر رمو ہو پائپوں کو کورین سے بچا سکیں پائپوں کے اندر کورین نہیں ہو وارٹر کی لائن سے ائر کے ببلز کو رمو کرتا ہے یا وارٹر کی لائن سے ائر کو رمو کرتا ہے پریشر لیف وال یہ پریشرریفال اینگل ٹائپ بھی ہوتا ہے اور ان لائن ٹائپ بھی ہوتا ہے پریشرریفال کا فنuated ہے تو جب excessive pressure ہوتا ہے تو اس کو relief کرنے کے لئے use ہوتا ہے پمپ سسٹم میں جو پانی کا pressure supply ہوگا اس کا pressure supply setting کرتے ہیں delta o psi ہے اور پی آر وی کی ہم setting کریں گے delta o psi ہے پمپ کو میںیایا چلا رہے ہیں اور اس کا pressure delta o psi ہے بڑھ جائے گا پریشرریفال کھل جائے گا پمپ روم میں اور یہ واپس ٹینک میں سپلائے ہو جائے یا کسی اور سورس میں جہاں پہ آپ نے یہ ریٹن کی لائن کنیٹ کیا زیادہ تر یہ فائر فائٹنگ ٹینک جو انڈر گراؤنڈ یا گراؤنڈ پہ ہوتی ہے اس میں یہ لگایا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے ویسٹ کون سائیڈ گلاس بھی بولتا ہے اس کے نیچے اوپر گلاس لگا ہوتا ہے جب پانی فلو ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں فیزیکلی تو پانی فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اگر فارغ دو ہم نے ڈیٹھ سو پریشر سیٹ کیا تھا اور ڈیٹھ سو سے منیول چلایا تو وہ ڈیٹھ سو سے بڑھ گیا تو ویسٹ کون سے آپ فیزیکل چیک کر سکتے ہیں تو پانی فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر نہیں ہو رہا تو آپ نے پی آر وی کی سیٹنگ صحیح نہیں کیے اگر فلو ہو رہا ہے پی آر وی کی سیٹنگ صحیح کیے اور آپ ویسٹ کون سے جو سائیڈ گلاس ہے اس سے چیک کر سکتے تو پانی یہ ٹینگ میں فلو ہو رہا ہے وہ ضائع نہیں ہو گا فلو میٹر ہمیشہ پریشر ریلیو وال اور کون اور اس کے آگے یہاں پر فلو میٹر لگتا ہے اس وجہ سے لگتا ہے جب وارٹر فلو ہو رہا ہوتا ہے تو ایک تو فلو ہمیں کتنا وارٹر فلو ہو رہا ہے ٹینگ میں وہ یہاں سے گیس ہم معلوم کر سکتے ہیں اور دوسری فلو ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ پانی بائی پاس ہو رہا ہے ٹینگ میں جا رہا ہے جب سسٹم کو ہمیں بیلنس کرنا ہے جب چلا کا سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے اس پوائنٹ آوی سے یہ تینوں چیزیں امپارٹنٹ یوز ہوتی ہیں فارگمز وال بند ہے تو یہ آٹومیٹک بائی پاس کرتا ہوا ٹینگ میں جائے گا الارم چیک وال اسیمبلی پم کی ڈسچارج لائن میں لگتی ہے اور یہ نارملی ورٹیکل لگتا ہے الارم چیک وال اور الارم چیک وال کے سکشن اور ڈسچارج پہ یہ پریشر گیج لگتے ہیں الارم چیک وال جو ورٹیکل لائن میں پم کے ڈسچارج میں لگتی ہے یہاں سے جب پانی سپلائے ہوگا ہائی پریشر سے لو پریشر کے جب پانی سپلائے ہوگا تو اس کا چیک وال کھل جائے گا اگر اس کو نارملی بند کریں گے تو اس کا فلے پر بیٹھ جائے گا واپس ہائی پریشر جو گریوٹی آل آئے وہ لو پریشر پہ نہیں آنے دے گا جب پم بند ہوگا یہ پریشر سوچ لگا ہوتا ہے اس کا کام یہ جب بھی وارٹر فلو ہوگا پم چلے گا ڈیفرنس پریشر بچائے گا اور یہ فائر الارم پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ بیل بجتی ہے اس سے پتا چلتا ہے تو کہیں پہ پانی سپلائے ہو رہا ہے اس میں آگ لگ گئی ہے یہ فائر الارم پینل میں انڈیکیشن دیتا ہے اور یہ فیزیکلی گانگ بجتی ہے الارم بجتا ہے جسے فائر فائٹنگ یا پمپ روم میں جو منٹرنس کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے تو کہیں آگ لگ گئی ہے آگ کہاں پر لگی ہے پھر یہ فائر الارم پینل میں جو مختلف زون ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے پھر اس لوکیشن پہ فائر فائٹنگ آلے جو لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے ویڈ پائپ انسپیکلر سسٹم کا اس میں جو ہم نے پہلے کامپونٹ ڈسکس کی ہے وہ اس ڈائنگ کے حساب سے میں سمپل یہ ایکسپلیر کرتا ہوں اس کے بعد ہم پمپ اور کنٹرول پینل پہ آئیں گے یہاں پر دیکھیں ٹینک کے اندر جو لگ رہا ہے ہمارا انٹی ورٹیکس پلیٹ لگ رہی ہے یہ جو ٹینک ہے ڈومیسٹک وارٹر کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے اور فائر فائٹنگ کے لیے مگر اس میں ایک لیول ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ نیچے لیول تک پانی ہمیشہ ریزر رہے گا یہ فائر فائٹنگ کے لیے یوز ہوگا اور پانی کے جو اس لیول سے اوپر جو ہے ڈومیسٹک وارٹر کے لیے لے گا اگر ڈومیسٹک وارٹر کی سکشن لائن لگائیں گے تو اس لائن سے ہم اوپر کنیکٹ کریں گے اور نیچے ہمیشہ پانی جو ریزر رہے گا اور فائر فائٹنگ کے لیے رہے گا اور ٹینک کے اندر یہ انٹی ورٹیکس پلیٹ لگاتے ہیں فائر پائٹنگ پمپ کے سسٹم میں کیویٹیشن او ایس وائی وال ساتھ یہاں پر اسٹینر بھی لگتا ہے اور یہ تینوں او ایس وائی وال لگے ہوئے اس کے بعد یہ فلیکزیبل پائپ کنیکٹر لگے ہوئے پمپ کے سکشن اور ڈسچارج میں لگتے ہیں جیسے یہ پریشر گیج لگے ہوئے نارملی سکشن اور ڈسچارج بھی پریشر گیج لگتے ہیں چیک وال لگتا ہے چینس چیک وال کو نانڈیٹن وال بھی کیوں کے بعد پھر دوبارہ یہ او ایس وائی وال لگے ہوئے او ایس وائی وال کے بعد یہ ہیڈر لگا ہوئے ا containment میں پمپ اور ڈیزل پمپ یہ ہیڈر کے بعد یہ эта آلہرم چیک وال لگا ہوئے آلہرم چیک وال کے بعد یہ لائنس آگے بلدنگ میں سسٹم میں جا رہی ہے ایک دوسری بائپ اوپر لائن جا رہی ہے یہاں پر انگل پریشر ریلیف وال لگا ہوئے پریشر ریلیف وال کے بعد یہ فلو میٹر لگا ہوئے اور یہ کون لگتی ہے تو پانی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے وہ فیزیکلی ہم پانی کو چیک کر سکتے ہیں امید آپ کو یہ میری مین کامپوننٹ آف فائر فائٹنگ پمپ روم کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے میں آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں اور جو بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ